آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ہم نے ہماری پسلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح آپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر کیسے وہ سیطان کے بے کعوے میں آگئے اور ان کو پھر جنت سے نکال دیا گیا اور اسی طرح آج ہم بات کریں گے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹھوں یعنی حابل اور قابل کے بارے میں اور جانیں گے کہ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کا قتل کیوں کیا اسی کے ساتھ سمیہ کا رکھتے ہوئے خیال ہم کرتے ہیں سروعات آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا کی ملاقات عرافات کے میدان میں ہوئی آدم علیہ السلام کا قدر ساٹھ ہاتھ تھا یعنی نبت لمبے اور ساتھ ہاتھ چھوڑے تھے پھر ماہ ہوا اور آدم علیہ السلام ایک ساتھ رہنے سینے لگے اور محنت مسکت کرتے ہوئے اپنا زیون بسر کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائے جن میں ایک ساتھ دو بچے جنم لیتے تھے اور وہ دونوں ہمسکل ہوتے تھے اور ان میں ایک ساتھ جنم لینے والے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے پہلے جو پیدا ہوئے ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے جس میں لڑکے کا نام قابل اور لڑکی کا نام ایک لیمہ تھا پھر جو دوسرے دفعہ پیدا ہوئے ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور پیدا ہوئے جس میں لڑکے کا نام حابل اور لڑکی کا نام لوزہ تھا جبکہ قرآن مسید میں قیبل قابل اور حابل کا ذکر ملتا ہے پھر دونوں لڑکے اور لڑکیاں زوان ہو گئی قابل خیتی باری کیا کرتا تھا اور حابل جانوروں کا چروہ تھا اور جانور پالا کرتا تھا اور پھر ان کی نکاح کا وقت قریب آ گیا اور ان کی نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں بھائی بین ہیں اس لئے پہلے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ہوگی جب قابل اور لوزہ کا نکاح ہونا تھا تب قابل نے لوزہ سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور بولا کہ مجدے ایک لیمہ یعنی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے کیونکہ جو لڑکی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اس لئے قابر نے سادی کرنے سے منع کر دیا تھا جو کی دستور کے مطابق جائز نہیں تھا پھر اس طرح دونوں میں جھگڑا پڑ گیا پھر آپ آدم علیہ السلام نے جھگڑا نپٹانے کے لئے دونوں کو سجاؤ دیا کہ تم دونوں خدا کی راہ میں نیاج پیس کرو جس کی نیاج قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کی نکاح کر دی جائے گی پھر آپ آدم علیہ السلام حج کرنے کے لئے چلے گئے جاتے جاتے آسمان سے کہا کہ میری اولاد کی حفاظت کرنا پھر آپ آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑ سے کہا تو زمین اور پہاڑ نے بھی حفاظت کرنے سے منع کر دیا پھر آپ آدم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ حابل کا خیار رکھنا لیکن اس کے بڑے بیٹے نے ہاں بھر لی پھر حابل قربانی پیس کرنے کے لئے دنبا یعنی ایک بھیڑ لیا اور اس کا بڑا بھائی قابل کچھ پھل لے کر آیا پھر دونوں نے اپنی لائی ہوئی نیاز بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دی اور پھر آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کے دنبے بھیڑ کو اٹھا کر لے گئی کسی کا کہنا ہے کہ وہ آگ اس دنبے کو کھا گئی اس زمانے میں آگ کا نیاز کو کھا لینا قبولیت کی علامت تھی اور پھر اس آگ نے حابل کی نیاز کو کھا لیا لیکن قابل کی نیاز کو چھوڑ دیا اور پھر قابل نراج ہو گیا اور حابل سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا اور حابل سے بولا میں تجھے بس ایک سرد پر چھوڑ دوں گا اگر تم ایک لیما سے سادھی نہ کرو ایک لیما جو کی قابل کی بہن ہے پھر حابل قابل سے بولتا ہے اللہ پریزگاروں کی نیاز قبول کرتا ہے حابل اپنے بڑے بھائی قابل سے زیادہ طاقت وردتا لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنا خات اپنے بڑے بھائی قابل پر نہیں اٹھایا پھر قابل نے اپنے بھائی حابل کو مار گیا اس میں بھی اختلاف ہے کی کچھ کا کہنا ہے کی قابل نے اپنے سوتے ہوئے بھائی پر پتر سے حملہ کر کے اس کو مار گیا تو کچھ کا کہنا ہے کی گلہ دبا کر اس کو مارا گیا اور اس میں بھی کچھ کا کہنا ہے کی تیز دار دار ہتیار سے قابل نے حابل کا گلہ کار دیا اور اس طرح حابل نے حابل کو قتل کر دیا پھر قابل سوچنے لگا اب کیا کروں حابل کے جسم کو کہاں پر چھپا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا کسی نے کہا ہے کہ دو کوئے کو بھیجا اور وہ دونوں قابل کے سامنے لڑنے لگے پھر ان میں سے ایک کوئے مر گیا پھر دوسرے کوئے نے اس مرے ہوئے کوئے کو گڑھا خود کر دفن کر دیا پھر قابل یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے بھی یہی ترکیب آزمائی اور اپنے بھائی حابل کو وہاں پر دفن کر دیا پھر جب آپ آدم علیہ السلام کو پتا چلا کی حابل اب نہیں رہا یعنی حابل کو مار دیا گیا ہے پھر آپ آدم علیہ السلام نے اپنی بی بی ماں ہوا علیہ السلام سے فرمایا اے ہوا علیہ السلام تمہارا بیٹا مر گیا ہے تو ماں ہوا علیہ السلام نے کہا یہ موت کیا ہوتی ہے تو آپ نے کہا یہ کی اب وہ نہ خواہ سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے یہ سب سن کر پھر ماں ہوا علیہ السلام ایک دم سے رو پڑی تو آپ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہاری بیٹیاں رو سکتی ہو جب کی میں اور میرے بیٹے ان سب سے بری ہیں اور سب سے پہلے رونے والی عورت ایک لیمہ ہے جو کی حابل کی ویوی تھی حابل بڑا ہی نیک اور پریزگار بیٹا تھا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام بہت سالوں تک غمگین رہے قابل زو کی حابل کو قتل کرنے کے بعد یمن فرار ہو گیا تھا پھر سیطان نے اس کے دل میں یہ بس بسا ڈالا کی حابل آتس پرست تھا اس لئے اس کی قربانی قبول ہو گئی اور اس طرح قابل سیطان کے بیکاوے میں آ کر آتس پرستی شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کی اولاد بھی اس میں سامل ہو جاتی ہے پھر آپ آدم علیہ السلام ان کی تبلیغ اور اصلاح کے لئے یمن جاتے ہیں اور یہاں پر قابل کی اولاد نے آپ سے کہا کی اگر آپ نبی ہو تو کوئی موززہ دکھائیے پھر آپ نے پانی زاری کر کے دکھایا پھر دور کے درخت کو قریب بلا کر دکھایا پھر اپنے مٹھی میں کچھ کنکریہ لی اور ان کو دبایا تو پھر آپ کی مٹھی سے کنکریوں کی صدا آئی آپ آدم علیہ السلام ہی اللہ کے رسول ہیں اور نبوت آدم کی نشانیاں دیکھ کر بھی قابل کی اولاد ایمان نہ لائی اور کچھ ماہرینوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابل کو محلت دے دی اور ادن کے مصر کی زانب نود میں رہنے لگا اہل کتاب قابل کو قنین بھی کہتے ہیں پھر اس کے یہاں خنوچ پیدا ہوا اور خنوچ کے یہاں اندر پیدا ہوا اور پھر اندر کے یہاں موائل پیدا ہوا اور موائل کے یہاں متوسیل پیدا ہوا اور متوسیل کے یہاں لامک پیدا ہوا اور لامک نے پھر دو عورتوں ادا اور صدا سے سادی کی پھر ادا کے یہاں عبل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا اور یہ پہلا سکس ہے جس نے کھیمیں اور جھومپڑیاں بنا کر پہلی دفعہ اپنے سر پر چھتکا سایا کیا اور ان میں رہنے لگا اور مال جمع کرنے لگا پھر اس کے یہاں نوبل نامی لڑکا پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے تبلہ اور سارنگی بنائی پھر صدا نے تبلہ کی نامی بچے کو زنم دیا اور اس نے سب سے پہلے تاموے اور لوہے کی چیزیں اعزاد کی اور پھر صدا کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام نعمی تھا اور تو رات میں لکھا ہے کہ پھر جب آدم علیہ السلام ماہ ہوا کے پاس گئے تو ماہ ہوا کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیس علیہ السلام رکھا گیا ماہ ہوا نے کہا کہ یہ ہمیں حابل کے بدلے ملا ہے سیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے یعنی تیسرے نمبر بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے اب ہم ہمارے آنے والے ویڈیو میں بات کریں گے آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کے بارے میں یعنی سیس علیہ السلام کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ آدم علیہ السلام نے آپ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے بیٹوں اور سیس علیہ السلام سے کیا کہا تھا اور ان کو کیا نصیت اور کیا وسیت دی تھی اگر آپ نئے ہو ہماری یوٹیوب چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنے دل کی بات کمنٹ بوکس میں کہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنا نہ بھولیں اس دن کے ساتھ ملتے ہیں اگلی بار ابھی کے لئے الویدہ